سبسکرائب کریں ہمارے چنل کو اور بیڈ آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے لینے ویڈیوز رب زدنی علم وعلقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعوك بلا يذرک فان فعلت فان قیدا من الظالمین وان یمسسک اللہ بذر فلا کاشف له اللہ وان یردك بخیر فلا راد لفضل یصیب به من یشاء من عبادی وہوالغفر الرحیم وقال علیہ السلام و السلام من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصوها قال ان تحجزہو عن محارم اللہ محضرم برگو عزیز ساتھیو اللہ رب العزق کا بہت بڑا احسان ہے اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہمیں دین عطا فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مجموعہ ہے عمل اور دعوت کا عمل اور دعوت دو چیزوں کا مجموعہ ہے عمل یعنی دعوت ایسے ہے جیسے ہمارے لئے کھانا کہ آدمی کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے اور دعوت ایسی ہے جیسے تجارت تجارت سے آدمی کو اپنی ذات کو بھی نفع پہنچتا ہے اپنے گھر والوں کو رشتداروں کو سب کو نفع پہنچتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ دو ہیں اپنی ذات سے عمل کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا دین کا مل جانا اور دین کی محنت کا مل جانا یہ دو بہت بڑھ بڑی نعمتیں ہیں بہت بڑھ بڑی نعمتیں ہیں اس لئے کہ یہ نبیوں والا کام ہے اللہ رب العزت نے اپنے مقرب بندوں سے لیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا اور یہ نبیوں والا کام ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں نبیوں والا کام عطا فرمایا اور اس کی وجہ سے اس امت کا اللہ نے درجہ بڑھایا کہ یہ امت دنیا میں سب سے بعد میں آئی ہے اور اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے جنت میں سب سے پہلے داخل فرمائیں گے پہلے امتوں کی ذمہ داری صرف عمل کرنے کی تھی کہ نبیوں نے اپنی قوم کو بات بتا دی دین کی بات بتا دی اللہ کی عبادت کا طریقہ بتا دیا اور انہوں نے عمل کر لیا بس اتنا کافی تھا لیکن اس امت کی ذمہ داری ربل ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور نبیوں والے کام کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اس کام کو اپنے کام بنا کر کے اس کی دعوت بھی دینی ہے کیسے دینی ہے نبی کے طریقے پر کہ دعوت جو ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے اور نبی کا طریقہ اس میں شرط ہے کہ دعوت کیسے دینی ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق کہ قائن کی دعوت دینی ہے کہ ایمان کی دعوت دینی ہے ہم نے جو کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا یہ کلمہ ہمیں جنت میں داخل کرائے گا اگر ہم نے اس کی شرط کو پورا کر دیا اس کی شرط کیا ہے کہ اس میں اخلاص ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دعوت کیا اے اللہ کے نبی اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا کہ یہ اللہ کی حرام کیوئی چیزوں سے روک دے ان تحجزہو عم حارم اللہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے یہ کلمہ ہمیں روک دے یہ ہے اس کا اخلاص اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی حرام کیوئی چیزوں سے کتنا رک رہے ہیں کہ جب ہم جنت کے مستحق کہ ہم اللہ کی حرام کیوئی چیزوں سے روک جائیں کہ جھوٹ بولنے کو دھوکہ دینے کو دوسروں کو ستانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ہم کتنا رک رہے ہیں اپنے کاروبار میں ہم کتنا سچائی پر ہیں کتنا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جتنی بھی اللہ نے جتنی چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی ہم ان سے کتنا بچ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہمیں الحمدللہ ایمان مل گیا ہے اب یہ بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھ کے ہم دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم ایمان والے جنت ہماری اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کرنے لگیں اللہ کو تو دعا پسند ہے اور دعوت پسند ہے کہ ہم اللہ سے اس ایمان کو مانگیں اللہ سے ایمان کو مانگیں اللہ کو مانگنا پسند ہے مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے نراز ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ایمان مانگیں گا اور علم مانگیں گا اللہ اس کو دے دیں گے یہ اللہ کے خزانے سے ملنے والی چیز ہے اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں بے فکر رہنے کے ضرورت نہیں ہیں بلکہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے ایمان کو مانگیں اور اپنے اندر ایمان کو اتارنے کے لئے ایمان کی دعوت دیں اس کلمے کو اپنے اندر اتارنے کے لئے اس کے اخلاص کو پیدا کرنے کے لئے ہم دعوت دیں اللہ کی بڑائی کو بولیں اللہ کی بڑائی کو اللہ کی طاقت کو اللہ کی خدرت کو ہم اپنی زبان سے بولیں اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھیں اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا جتنا بھی بنا ہوا یہ نظر آ رہا ہے زمین آسمان اور اس کے دمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کا تعارف کہا رہی ہیں جتنا بھی بنا ہوا ہے بنانے والے کی پہچان کے لیے ہے کہہ میں اس سے بنانے والے کو پہچانیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے بنی ہوئی اس سے بنانے والے کی پہچان ہوتی ہے کہ بہترین چیز بنی ہوئی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی بہترین ہے تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا کہ اللہ نے کیسے کتنی بڑی زمین پھیلائی ہے اور اس کے اندر کیسے کیسے نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں کیسے کیسے خزانے اس کے اندر چھپائے ہیں ہماری پروریش کا سمان اس میں اللہ نے کیسا رکھا ہے کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں زمین سے اسی طریقے سے اللہ رب بلزت نے آسمان کو بنایا بغیر کسی ستون کے بغیر کسی پلر کے اتنی بڑی شد کو اللہ نے ہمارے اوپر قائم کیا یہ دیکھنے اور سوچنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کی بنائی بھی چیزوں میں غور کریں وہ کیسی خدرت والا وہ کیسی تحبت والا وہ کتنا بہترین بنانے والا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کے سوچیں اسی طریقے سے فرمایا کہ جن چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اور جتنی چیزیں نظر آرہی ہیں ہم سب کی نفی کریں حالانکہ ہمیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن ہم نفی کریں گے کہ چیزوں سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کرتے ہیں پیسے سے نہیں ہوتا دکان سے نہیں ہوتا ذرات سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں اپنا تعارف خورت آ رہے ہیں کلام پاک میں پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں اگانے والے تم ہو یا ہم اگانے والے ہیں کہ آسمانوں سے بارش برسانے والے تم ہو یا ہم برسانے والے ہیں اللہ اپنا تعارف کر آ رہے ہیں معلوم کر رہے ہیں ہمارا ایمان بنا رہے ہیں جگر جگر اللہ نے اپنا تعارف کر رہا ہے کہ یہ کلام پاک جو ہے ہماری ہدایت کے لئے ہے ہماری رہنمائی کر رہا ہے ہر موقع پر ہماری رہنمائی اس کے اندر موجود ہے اللہ نے ہمارے لئے ہدایت بنا کر کہ یہ اتارا ہے یہ بہت بہت نعمت ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے پر یاد کریں جاننے والوں سے صحیح طریقے پر کلام پاک کو سیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں غور کریں کہ اللہ نے کیا کیا اس میں بیان کیا ہے اور سارے واقعات اس میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں سارے نبیوں کے واقعات اور قوموں کے واقعات کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ان کو اللہ نے کس طرح سے کامیاب کیا اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا ان کو اللہ نے کس طرح سے ناکام کیا سارے واقعات اس میں جمع کیے ہیں اگر ہم اس میں غور کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا ہمارا ایمان کو قوت پہنچے گی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے یہ اللہ نے ہمیں کلام پاک عطا فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم کہتے بھی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس کی باتوں پر عمل کریں اور جو اس کی حرام کیوئی چیزوں کو یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں حرام قرار دیا ہے فرمایا کہ وہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لیا جو اس کی حرام کیوئی چیزوں کو حلال سمجھے وہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لیا جو اس کی حرام کیوئی چیزوں کو حلال سمجھے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کعوبا کیسے چلے گا بغیر جھوٹ بولے بغیر دھوکت یہ کیسے کام چلے گا نہیں یہ الفاظ ہمارے اچھے نہیں ہیں یہ ایمان کی زد ہیں ایمان کے خلاف ہیں یہ الفاظ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں اپنی زندگی ہم کلمے کے مطابق بنائیں کہ یہ تقاضہ کر رہا ہے اس بات کا کہ ہم ساری چیزوں کی نفی کریں اور اللہ ہی کو معبود مانیں اللہ پر اللہ کی کتاب پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر خساب کتاب پر سب چیزوں پر ہمارا یقین ہے یہ مختصہ سے زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزق سارے انسانوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس لئے ہمیں یہ دین عطا فرمایا اس لئے یہ کلام پاک اتارا کہ یہ قیامت تھا کہ یہ ہماری رہبری کرے گا ہماری رہبری ہوتی رہے گی اس سے کہ ہم اس میں غوا کریں گے ہر زمانے میں یہ ہماری رہبری کرے گا جو بھی حالات ہوں گے اس سے ہمیں رہبری ملے گی اس لئے ہم خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علماء سے رابطہ کریں گے اپنے ہر مسئلے کو علماء سے معلوم کریں گے اس چیز کی قدر ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ یہ کب آئے گی جب ایمان بنا ہوا ہوگا ایمان بنے گا ایمان کی دعوت دینے سے کلام پاک میں غور کرنے سے انبیاء علم السلام کے واقعات کو کہنے سننے سے اللہ کی بنائیوی چیزوں میں غور کرنے سے یہ ساری چیزیں ایمان کے بنانے کی ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے ایمان کو بنائیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پہلے ایمان کو بنایا پہلے ایمان سیکھا اور پھو قرآن سیکھا ایمان سیکھنے کے لئے انہوں نے مشقتیں برداشت کی یہ جو ہمیں دین ملا ہے یہ تو مشقت چاہتا ہے محنت چاہتا ہے کہ جتنی محنت اور کوشش کریں گے اتنا یہ ہماری زندگی میں آئے گا اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے احمال بھی مضبوط ہوں گے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج اعمال ہمارے لئے بوجھ بنے ہوئے ہیں اعمال بوجھ بنے ہوئے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جب ایمان مضبوط ہوگا اپنے اندر تو یہ تقاقہ کرے گا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا اور اللہ کی منا کی بھی چیزوں سے روکنے کا اللہ کی حکموں کو پورا کرائے گا اللہ کی منا کی بھی چیزوں سے یہ روکے گا اور اسی کی اخلاص فرمایا ہے یہ کلمہ کا اخلاص ہے تو اس لئے ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہیں اور یہ مجلس ایمان بنانے کی ہی ہیں یہ راستہ ایمان بنانے کا ہے کہ ایمان بن جائے گا تو سارے چیزیں بنتی چلے جائیں گی پھر ہمارے لئے سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا کہ ایمان تقاضہ کرے گا سنتوں پر عمل کرنے کا نبی کا طریقے کو اپنانے کا اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے سے محبت کریں اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں نبی کے طریقے کو اپناو ایمان دل کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے اس کا پتہ کیسے چلے کہ ہم ہمارے اندر ہے یا نہیں فرمایا کہ سنت اتباع سنت سے پتہ لگے گا کہ کس کے اندر کتنا سنتوں کا احتمام ہے جتنا جو اللہ کے خریب ہوگا وہ سنتوں پر عمل ہوگا سنتوں پر عمل کرنے سے پتہ لگے گا بلکہ اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنتوں پر آ جائیں سنتوں سے دوری کے وجہ سے ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے احیاء سنت اتباع سنت فرمایا کہ احیاء سنت کیا ہے کہ یہ باطل سے مقابلہ ہے باطل سے مقابلہ ہے اور اتباع سنت یہ اپنے نفس سے جہاد ہے اپنے نفس سے لڑنا اپنے نفس سے مقابلہ کرنا کہ آج میں جب سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کے نفس پر زور پڑے گا ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ سنتیں زندہ ہو جائیں میں بھی سنتوں کے مطابق چلنے والا بن جاؤں اور سنتیں ہمارے محول میں زندہ ہو جائیں اور سنتوں میں اللہ نے رعب رکھا ہے سنتوں میں اللہ نے رعب رکھا ہے اور سنتوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مدد دی گئی رعب کے ذریعے سے ایک مہینہ کی مسافت تک یعنی کہ اللہ کے نبی کا رعب رعب ایک مہینہ کی مسافت تک پڑھتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے ایک مہینہ کی مسافت تک یعنی کہ اللہ کے نبی کا رعب دشمن پر ایک مہینہ کی مسافت تک پڑھتا تھا علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے طریقے اپنائیں گے نبی والا کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی رعب بتا فرمائیں گے آج ہم دوسروں سے مرعوب کیوں ہیں اپنے نبی کی سنتوں کو چھو کر کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی اپنا ایمان کو کمزور کر لیا اور سنتیں ہم سے چھوڑ گئیں اس لئے ہم مرعوب ہو گئے اگر ہم محنت کے ذریعے سے اس پر آ جائیں گے اپنے دین پر مکمل دین پر آ جائیں گے سنتوں کا احتمام کرنے والے بنیں گے تو ہم سے دوسرے مرعوب ہوں گے ہم مرعوب نہیں ہوں گے اس لئے اپنے ایمان کو بیانے کی فکر کرنی ہے سنتوں کو زندگی میں لانا ہے میرا ہر کام نبی کے طریقے پر آ جائے میرا جو کام بھی نبی کے طریقے پر ہے تو اس میں میرے لئے تربیت ہے میرے لئے ہدایت ہے یہ دعوت والا کام بھی ہمارا نبی کے طریقے پر ہو ہماری دعوت میں تباہ سنت ہے تو اس میں ہماری تربیت بھی ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور جو بھی کام نبی کے طریقے کے خلاف ہے اس میں نہ تو کوئی عذر ہے نہ اس میں کوئی اثر ہے اس لئے ہر کام میں ہمیں نبی کا طریقہ لانا ہے اپنے دعوت کے کام میں اپنی عبادت میں اپنی عادت میں کہ نبی کی عادت کیا تھی نبی کا جو ہے عبادت کس طرح سے کرتے تھے اور نبی نے حکم کیا دیا ہے کہ سب چیزوں میں ہمارے ہی تو ہے اللہ کے نبی کا طریقہ آ جائے اس میں سب میں اللہ نے رعب رکھا ہے اس میں ہمارے لئے کامیابی ہے اور نبی کے طریقے کے علاوہ غیروں کے طریقے میں سو فیصد ناکامی ہے اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ غیروں کے طریقے میں سو فیصد ناکامی ہے اور نبی کے طریقے میں سو فیصد کامیابی ہے اس لئے نبی کے طریقے پر لانا ہے اپنے ہر کام کو اپنی ہر عبادت کو اپنی نماز کو ہمارا روزہ ہمارا حج ہر کام نبی کے طریقے پر آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نماز کو ہم نبی کے طریقے پر لائیں اس کو سیکھیں یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اور اس میں اللہ کے سب سے زیادہ بادے ہیں اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے ہمارے سارے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہوں گے اللہ کی مدد اس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہوگی نماز کے ذریعے اور سبر کے ذریعے ہم اللہ کی مدد ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ کریں گے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ امان استعین بصبر بصلا کہ جو بھی پریسانی آئے گی ہم اس پر صبر کریں گے اور نماز پڑھ کے ہم اللہ سے مانیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم جو ہیں ہر عمل کی دعوت بھی دیں گے جس عمل کو کرتے ہوئے ہم اس کی دعوت بھی دیتے رہیں گے تو دعوت دینے سے اندر سے ہمارا ایمان بنے گا ہمارا ماحول تیار ہوگا ماحول میں دین آئے گا اور اس عمل کے خلاف اگر کوئی کچھ کرے گا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی جس عمل کی ہم دعوت دے رہے ہوں گے اور کوئی اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور جو عمل ہمارے دعوت میں نہیں ہوگا اور اس کے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اللہ کی مدد کو ساتھ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر عمل کی دعوت دیں ہم ایمان کی دعوت دیں نماز کی دعوت دیں جتنے بھی اچھی باتیں معلوم ہیں ہمارے لئے ضروری ہم ان کی دعوت دیں نبی کے ہر طریقے کے ہم دعوت دیں ہمیں کیسے کھانا ہے کیسے سونا ہے کیسے گھر کے اندر رہنا ہے کیسے کالبار کرنا ہے ہم خود بھی عمل کر رہے ہوں دوسرے کو بھی دعوت دے رہے ہوں اور فرمایا اس کے لئے اپنے ایمان کو بناتے ہوئے ہم نماز کو اچھا کریں کہ نماز کے لئے فرمایا کہ سارے دین کا دارومدار ہے اگر نماز ہماری اچھی ہو گئی تو ہمارا سارا دین اچھا ہو جائے گا قیامت کے دن اگر نماز صحیح نکلی تو سارے آمال اچھے نکلیں گے اور نماز اگر اچھی نہیں نکلی تو آمال بھی اچھے نہیں نکلیں گے نماز کے لئے سارے دین کا دارومدار ہے اس لئے اس کو صحیح کرنے کے لئے ضروری ہے ہم کلام پاک صحیح کریں کم اتنی صورتیں ضرور صحیح کر لیں جو ہماری نماز صحیح ہو جائے تجویر کے مطابق ہماری وہ صورتیں ہو جائیں کہ ہم جاننے والوں کو سنائیں پاری صاحب کو ہم سنائیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھیں اسی طرح ہمیں مسائل معلوم ہو کہ نماز کے اندر فرائز کیا ہیں نماز کے اندر واجبات کیا ہیں اور کن چیزوں سے نماز ٹور جاتی ہے کن چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے ہمیں یہ معلوم ہو یہ سیکھنا یہ علم کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے جتنے بھی فرائز ہیں سب کا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کا علم سیکھیں فرمایا کہ علم ایک راستہ ہے ذکر ایک روشنی ہے کہ علم سیکھیں گے ہم نماز کا ہمارے ارکان بھی صحیح ہوں رکو میں کمر سیدھی ہو سجدے میں بھی ہماری کمر صحیح طریقے پر ہو اور ٹھے ٹھے کہ ہم نماز پڑھیں ایسا نہیں کہ رکو سے سیدھے کھڑے بنی ہوئے اور سجدے میں چلے گئے اگر ہم سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہیں اپنان کے ساتھ تو ترکی واجب پر بنائے لازم آئے گا کہ واجب پر چھوڑنے کے ہم دنہگار ہوں گے کہ رکو کے بعد میں سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے کہ ہماری کمر اپنی حالت پر آ جائے اپنے رکو سجدوں کو صحیح کرنا اور نماز کو اتمنان سے پڑھنا یہ اتمنان کیا ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے کہ نماز کو اتمنان سے پڑھنا یہ ساری چیزیں ہماری سکھنے کی ہیں اسی طریقے سے ہماری نماز میں صفت احسان ہو ہماری نماز میں صفت اختصاب ہو خسو خسو ہو احسان کہتے ہیں انت عبداللہ کاننک تراہو فیلم تکن تراہو فیدنہو جراک کہ تو عبادت پر ایسے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ نہ سوچ سکے تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ صفت ہم نماز کے اندر پیدا کریں اسی طریقے سے صفت احتصاب احتصاب کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کرنے کو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز پر اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں سب سے پہلا وعدہ رزقی تنگیدو کرنے کا ہے اللہ ہماری رزقی تنگیدو فرمائیں گے موت کے بہت آسانی کریں گے خبر کے سوالہ سے اللہ ہمیں بچائیں گے پھر سرات پر سے بجلے کی طرح گزاریں گے حساب قطاع سے محفوظ فرمائیں گے کتنے وعدے ہیں دنیا میں بھی وعدے ہیں آخرت میں بھی وعدے ہیں کہ یہ سارے ہم سوچ کر کے نماز پڑھیں کہ یہ سارے وعدے اللہ پورا فرمائیں گے اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے اور میں نماز کو ایسا پڑھوں گا جیسا اللہ چاہتے ہیں جیسا اللہ کے نبی نے نماز کو سکھایا میں ایسا پڑھوں گا اور تو اللہ بھی اپنے وعدے بورا فرمائیں گے یہ یقین ہو فرمایا کہ کہ اس پر کوئی عجر نہیں جس کا احتساب نہیں اس لئے ہم ہر عمل کو احتساب کے ساتھ کریں اس پر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا کیا وعدہ ہے اس کو سوچتے پر وہ عمل کریں میں تلاوت کر رہا ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور اللہ مجھ سے باتے کر رہے ہیں اللہ اپنا فرمان مجھ پر جانی فرما رہے ہیں مجھے احکامات سنا رہے ہیں اللہ مجھ سے باتے کر رہے ہیں میں اللہ کا کلام پڑھتے پر یہ سوچوں اور نماز پڑھتے پر میں یہ سوچوں کہ میں اللہ سے باتے کر رہا ہوں کہ نماز کرتے ہوئے آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے اللہ اس سے باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں سوچیں صفت احتساب اسی طرح سے فرمایا کہ ہماری نماز کے اندر خوصو ہو اور خوصو ہو کہ خوصو کہتے ہیں کہ دل کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو ایسا نہیں کہ ہم نے مسجد میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھر جو ہے کاروبار میں ہے ہمارا دل کاروبار میں ہے یا گھر پر ہے ہمیں یہ سوچیں کہ نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے نماز کے بعد وہاں جانا ہے نہیں سب طرف سے یقصو ہو کر ہم متوجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اس کو خوشو کہتے ہیں اور خوشو کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے ہمارے جسم کے اندر سکون ہو ہمارے جسم کے اندر حرکت نہ ہو سکون کے ساتھ کھڑے ہو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے وعدوں کا یقین ہو اللہ کو یہ سوچیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری صفات ہیں جو نماز کے اندر پیدا کرنے کی ہیں یہ صفات ہوں گی تو نماز قبولیت کے قریب ہوئی کہ ہم نماز کا علم سیکھیں اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز کو اور عمال کو صحیح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو ہمارے معاملات ہمارے معاملات صحیح ہوں ہماری کمائی خلال طریقے پر ہو ہم حقوق کے ادا کرنے والے ہوں کسی کا حق ہم نے نہ مارا ہو دوسرے کا حق مار کر دوسرے کا مال مار کر یا سوڑی کاروبار کر کے یا دھوکے والے کاروبار کر کے ہم نے اپنے جسم کو ناپالا ہو اس طرح کی گنڈی کمائی سے ہم نے اپنے جسم کو ناپالا ہو اس طرح کی کمائی سے ہم نے اپنے خون کو ناپانگ نہ کیا ہو فرمائیں کہ جس طریقے سے نماز کے اندر جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے ہمارے خون کا دوسرے کے حق سے پاک ہونا ضروری ہے کہ ہمارا خون بھی دوسرے کے حق سے پاک ہو دوسرا حق مار کر دوسرے کا حق کھا کر ہم نے اپنا خون تیار نہ کیا ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے خون کو ناپاک نہ کیا ہو اس کا بھی پاک رہنا ضروری ہے دوسرے کے حقوق میں وراست کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی پھوپی کا اپنی بہن کا حق عدا کیا ہو ان کا حق نہ رکھیں ہم ان کا حق عدا کریں غیروں کو طریقے سے پناہ کو بچائیں ہم یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے کہ لڑکیوں کا حق حمدہ کریں کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا حق ہے جتنا لڑکے کو دی جائے گا اس کا آدھا لڑکی کو دی جائے گا یہ چیزیں ہم سیکھیں علماء سے معلوم کریں ہر چیز کو علماء سے معلوم کر کے ہم کرنے والے بن جائیں علم سیکھیں علماء سے علماء کی صحبت اختیار کریں علماء کی زیارت کو ہم عبادت سمجھیں باطل نے علماء اور عوام کو علک کیا ہے اور اس کی مستقل یہ محنت رہتی ہے کہ علماء اور عام علاق رہیں نہیں ہمیں تو علم علماء سے سکھنا ہے ہر بات کو معلوم کرنا ہے علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے علم کو سیکھا ہے ہم اسی طریقے پر سیکھیں گے ہم تو سارے اپنے دین کے سارے طریقوں میں اپنے بڑوں کے طریقوں کو دیکھیں گے فرمایا کہ دنیا کی ترقی تو آگے بڑھنے میں ہے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں ہے لیکن دین کی ترقی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے میں ہے کہ ہم پسلوں کو دیکھیں اولیاء اللہ کو دیکھیں صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے ان کا عمل کیا تھا اپنے عمل کو ان کے عمل سے ملائیں اس لئے فرماتے ہیں کہ ہم حیاتو صحابہ کو پڑھیں صحابہ کی صیرت پڑھیں اس سے ہمیں رہبر ہی ملے گی ہمارے ہر کام میں ہمیں رہبر ہی ملے گی اس کا پڑھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کے ذریعے سے اپنے عملوں کو ہم جو ہے صحیح کریں ان ساری چیزوں کو ہم سکنے والے بنیں اللہ کے نبی نے فرمایا اغدو عالماً او متعلماً او مستمیعاً او محباً فلا تقنی الخامیسة فطولکا والخامیسة انتو غدر علم و اہلہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو سننے والے بنو یا علم سے محبت رکھنے والے بنو ان چار میں سے کچھ بھی بن جاؤ لیکن پانچ میں مت بننا فرمایا کہ پانچ میں کیا ہے کہ تم علم سے اور علم والوں سے برد رکھو کہ بس یہ کام مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے کہ علم سے اور علم والوں سے برد مرد کرنا اسی طریقے سے فرمایا کہ علم دو طلقہ ہوتا ہے ایک زبان کا علم ہے ایک دل کا علم ہے فرمایا کہ نفع دینے والا جو ہے وہ دل کا علم ہے نفع دینے والا علم وہ دل کا ہے کہ علم دو طرقہ ہوتا ہے ایک تو دل کا علم کہ یہ نفع دینے والا ہے اور ایک زبان کا علم ہے فرمایا کہ یہ تو قیامت کے دن اس آدم کے بچے کے خلاف پجت بنے گا اس لیے ان باتوں کو دل میں اتارنا ہے یہ اچھے اچھی باتیں یہی تو علم ہے ان باتوں کو دل کا اندر اتارنا ہے یہ باتیں دل کا اندر اتر جائیں ان کا کہنا ان کا سننا صرف اس لیے ہے تاکہ یہ دل میں اتر جائیں یہ دل میں اتارنے کے لیے ہیں اور دعوت بھی اصل جو ہے بات کا دل میں اتارنا ہے بات کا کان تک پہنچانا یہ دعوت نہیں ہے اصل دعوت تو بات کا دل تک پہنچانا ہے کہ ہم ایسے اچھے انداز میں بات کریں اور ایسی عزمت کے ساتھ بات کو سنیں کہ وہ دل میں اتر جائے اور فمایا کہ اس میں دل میں اترنے کے یہ راستے بنائیں اللہ نے کہ زبان سے بولنا کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا دماغ سے سوچنا کہ یہ دل میں بات اترنے کے راستے ہیں کہ ان راستے کے ذریعے بات دل میں اترے گی اس لیے ہم ان باتوں کو بولیں گے بار بار بولیں گے بار بار دعوت دیں گے سب کو دعوت دیں گے گھر میں بھی محلے میں بھی سارے عالم میں پھردہ کے دعوت دیں گے خوب بولیں گے اسی طریقے سے جہاں ہمارے سننے کا موقع ہوگا ہم عزمت کے ساتھ سنیں گے اور پھر ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم جو ہیں اللہ کی قدر کو دیکھیں گے اور اس میں غوا کریں گے اور دماغ سے ان ساری چیزوں کو ہم سوچیں گے تو بات دل کے اندر اترے گی اور ہم ان چیزوں کو جتنا دناہوں سے پاک رکھیں گے تو اتھن جلدی بات اترے گی کہ اپنی زبان کو اپنے کانوں کو ہم جو ہے دناہوں سے پاک رکھیں گے فہمایا کہ علم جو ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلتا آیا ہے علم کانسا آیا ہے اللہ کی ذات سے نکلتا آیا ہے اللہ عالم ہے عالم الغیب ہے ساری چیزوں کے جاننے والے ہیں اور جس کو جتنا چاہتے ہیں علم اتنا دے دیتے ہیں علم اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ پاک اللہ کا علم پاک اور یہ پاک راستوں سے آئے گا اور پاک مسکن میں آئے گا اس کے لئے برطن بھی پاک چاہیے اللہ پاک اللہ کا علم پاک اور یہ پاک راستوں سے آئے گا اور پاک برطن میں آئے گا اس کے لئے اضاف چاہیے پاک صاحب برطن برطن چاہیے اس کا برطن کیا ہے کہ وہ دل ہے یہ دل میں کب آئے گا جب ہم اس کے راستے پاک ساف رکھیں گے گندر راستے سے نہیں آئے گا کہ ہم اپنی زبان کو گناہوں میں چلائیں اپنی کانوں کو گناہ کی باتیں سننے میں لگائیں تو یہ علم اندر نہیں اترے گا اپنی آنکھوں کو ایسی چیزوں سے رکھنا ہوگا جسے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اپنی آنکھوں کو ایسے جگہ دیکھنے سے بچائیں پھر یہ علم بہت آسانی سے ہمارے دلگندر آ جائے گا جب دل میں آ جائے گا تو ہمارے لئے عمل کرنا آسان ہوگا جو بات دلگندر آ جاتی ہے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے فرمایا کہ جو بات دلگندر نہیں اتری ہمارے ذہنگندر ہے یہ تو دماغ کا علم ہے دماغ کے علم میں صرف زبان چلے گی دماغ کے علم پر صرف زبان چلے گی اور دل کے علم پر آعزہ چلیں گے اللہ کے حکم کے مطابق دل کے علم پر کیا چلیں گے ہمارے آعزہ چلیں گے اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے اس لئے اس علم کو اپنے دلگندر اتارنا ہے ان دین کی باتوں کو اپنے دلگندر اتارنا ہے یہ دل میں اتارنے کی محنت ہے سارے نبیوں نے بات کو دل میں اتارنے کی محنت کی ہے کہ بات دلگندر اتار جائے دنیا کا اور چیزوں کا یقین نکل جائے اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے سارے نبیوں نے اس بات کی محنت کی ہے اس کے لئے اپنے یہ چیزیں ہمارے اندر آنے کے لئے ضروری ہے اپنے ایمان کو بنانا ایمان کی محنت کرنا اور ان سارے چیزوں کی دعوت دینا ان چیزوں کی دعوت دیں گے جتنا دعوت دے دے رہیں گے اتنا یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گے فرمایا کہ دعوت جو ہے دعائی کی اپنی ذات کے لئے ہے جس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہو اس کی خوب دعوت دی جائے وہ ہمارے اندر اتر جائے گی اور جس برائی سے اپنا آپ کو بچانا ہو اس برائی سے دوسروں کو روکا جائے وہ برائی ہمارے اندر سے نکل جائے گی دعوت کا پہلے سب سے پہلے دعائی کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اور میں دعوت دوں گا اس نیت سے کہ مجھے خود ضرورت ہے میں بات کہہ رہا ہوں اپنے لئے تاکہ میرے اندر یہ باتیں ہوتا جائیں میری نیت دوسروں کی نہ ہو بلکہ اپنی ذات کی نیت ہو اپنی ذات کی نیت سے میں دعوت دوں تو میری اصلاح ہوگی اگر میں نے دوسروں کی نیت کی اور اپنی نیت نہ کی تو میری نیت تو غلط ہو گئی اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا اپنی ذات کی سامت کو سامنے رکھتے گئے مجھے دعوت دینی ہے تاکہ یہ صفات میں اندر آ جائیں اسی طریقے سے فرمایا کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لئے حقوق کی ادائیگی ہے کہ اپنے حق میں تو ہم ریایت کریں اور دوسرے کے حق کو ہم ادا کرنے والے بنیں اور سلام کو عام کریں اور ایک دوسرے کا اکرام کریں کھانا کھلائیں اللہ کے نبی نے فرمایا افسس سلام واتعم التعام وسیل الارحام سلو باللیلی وننا سنیام تدخل الجنگہ بسلام کہ تم سلام کو عام کرو ہم اپنے بھائی سے ملیں گے سلام کریں گے خندہ پیسانی سے ملیں گے مسکر آ کے بات کریں گے تو یہ بھی نیکی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو واتعم التعام اور کھانا کھلاو وسیل الارحام اور سلو رحمی کرو اپنے عزیر اشداروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو سلو رحمی کرو سلو رحمی کا سب سے پہلے دنیا میں بدلہ دی جاتا ہے کہ ہماری سلو رحمی تو سب سے پہلے بدلہ ہمیں دنیا میں ملے گا اور قطع رحمی تو سب سے پہلے وبال دنیا میں آ جائے گا اس لیے اس کا بہا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اچھا معاملہ کرنے والا ہوں اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے نشیداروں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میرا اچھا معاملہ ہو اچھا معاملہ کرنے والا میں بنو میرے اخلاق اچھے ہوں فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے احمال میں سب سے زیادہ وزن ہی اس کے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق والا والے کا درجہ اس کی برابر ہوگا جو دن بر روزہ رکھنے والا ہو رات بھر عبادت کرنے والا ہو اس کے درجہ کو پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے کو اس لئے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا دعانہ ہے صلح رحمی کا ہمیں خاص لحاظ رکھنا ہے اسی طریقہ سے فرمایا چوتھی چیز صلو باللہ علی و الناس الیام کہ تم نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں کس وقت نماز پڑھو جب سب سو رہے ہوں یعنی کہ تحجد کا اعتمام خاص طور سے کام کرنے والوں کے لئے تو بہت ضروری ہے کہ تحجد کا اعتمام کریں جب یہ چار کام ہم کرنے لگیں گے تو تدخل الجنتہ بسلام کہ تم جنت میں سلام کی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے سلام کو پھلانا کھانا کھلانا اور صلو رحمی کرنا اور تحجد کا اعتمام کرنا یہ چار چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی یہ چار چیزیں جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سلام دی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے کریں گے انشاءاللہ سب یہ سارا مزادرہ اس لئے ہے کہ میری زندگی میں آ جائے یہ سارے سفات میری زندگی کے اندر آ جائیں اور یہ سارے کام میں اللہ کے لئے کرنے والا بن جاؤں کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں سب کس کے لئے کرنے ہیں کہ اللہ کے لئے کرنے ہیں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کرنے ہمارے دل کے اندر ریاء نہ ہو ہمارے اندر دکھاوا نہ ہو نہ اپنے عبادت کا نہ اپنے خرص کرنے کا کہ ایک روپے پہ خرص کرنا ہے تو اللہ کے لئے کرنا ہے دکھاوے کے لئے کیا گیا عمل پہ تو اللہ کی وعید ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جس کو دکھانے کے لئے کیا تھا اسی سے بدلہ لے لو اس لئے ہم دکھانے کے لئے بے کل عمل نہ کریں بلکہ اللہ کو دکھانے کے لئے کریں اللہ کے لئے کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی اللہ کو بہت محبوب ہے اور دوسروں کو دکھانے کے لئے کیا ہوئے بڑے بڑے عمال اور بڑے بڑے خرچے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو دکھانے کے لئے کریں عمل کے قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم کے مطابق ہو اور اخلاص ہو کہ ہر عمل کو ہم علم پر لائیں اور اخلاص پر لائیں کہ ہمارے ہر عمل میں ہمارا ہر عمل علم کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص ہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اللہ اس کو قبول فرمائے لیں اخلاص میں اگر کمی رہ گئی تو سارے عامار ملتے بھی اس کو پورا نہیں کر پائیں گے اور اگر ہمارے عمل میں اخلاص ہے تو اس میں ہمارے عملوں تھوڑی بہت کمی بھی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو قبول فرمائے لیں ہمارے عمل میں کچھ کمی بھی رہ گئی لیکن کیا صرف اللہ کے لئے تھا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو قبول فرمائے لیں لیکن سارے عامال سارے عامال بھی ملتا کہ اخلاص کی کمی کو پورا نہیں کر پائیں گے اس لئے اپنے عمل میں اس چیز کا خاص لحاظ ہو کہ ہمارے عامال تھوڑا سے ہیں کم سے کم یہی قبول ہو جائیں اس لئے سارے چیز ہیں اپنے کمائیوں کو حلال طریقے پر لائیں اگر حرام کمائی سے ہم اپنا آپ کو پالیں گے تو نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی نہ ہماری دعا قبول ہوگی ہماری نمازیں سر سے اوپر بھی نہیں جائیں گی اور دعا بھی نہیں جا پائے گی پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے بہت نماز پڑھی بہت نمازی ہیں تو کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے اور وظیفے بھی انہیں بہت پڑے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی کمائیوں کو دیکھیں کہ ہمارا لقمہ جو ہے پاک ساف ہو ہمارے اندر پناہت کا مزاج ہو کہ اللہ نے جو دیا ہے ہم اسی پر اللہ کا شور ادا کریں گے غلط کام آدمی سے کب ہوتے ہیں کہ دنیا کی لالت اور دنیا کی حرص کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی غلط کام کرتا ہے کہ مال کی محبت ہے اس لئے بہنوں کا حق نہیں دے رہا مال کی محبت ہے اس لئے دھوکر دے کے کنا رہا ہے مال کی محبت ہے اس لئے خصوصی تاروبہ کر رہا ہے فرمایا کہ مال کی محبت تو ساری برائیوں کی جڑھ ہے حب الدنیا راسکن مخطیعہ کہ دنیا کی محبت ساری خطاوں کی جڑھ ہے اس لئے اپنے نوالے کو ہم پاک صاحب بنائیں ہم اپنے مزاج کو قناعت پر لائیں قناعت کیا ہے کہ جو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں میں اسی پر اللہ سے خوش ہوں فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے تھوڑے دیئے پر راضی رہے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے اللہ بھی تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے تو ہمیں تو اللہ سے عمل کو قبول کہا نا ہے عمل قبول ہوں گے تو ہمارا فائدہ ہوا اور ہم نے غلط طریقے سے بہت کمایا اور بھی بہت خرچ کیا اس پر کوئی اجر نہیں کہ حرام طریقے سے کمایا اور خوب غریبوں پر خرچ کیا کہ ہماری تو کمائی یہ غلط ہو گئی اس پر کیا سواب ملے گا اس کی مثالیں دیتے ہیں کوئی آدمی خینجی کو جبہ کر کے اور اس کو گوشت تقسیم کرے اس کو سواب ملے گا کہ حرام کمایا اور اس کو بات رہا ہے اس کو کیا سواب ملے گا اس لئے اپنی کمایوں کو حلال طریقے پر لائیں اپنا مزاج کمعار کا بنائیں چھوڑے پر انگلہ سے راضی رہیں جو نبی کے طریقے کو اپنائے گا فخر تو اس کی طرف آئے گا جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا تو اس کی طرف فخر ایسا آئے گا جیسے ڈھولان سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے یہ دنیا تو ہمارے لئے قید خانہ ہے ہمارے لئے کیا ہے قید خانہ ہے غیرہ پلی جنت ہے الدنیا سجن الممین و جنت القافر ایمان والوں کے لئے یہ قید خانہ ہے اور غیر ایمان والوں کے لئے یہ جنت ہے لیکن تو یہیں مل جائے گا جو بھی ملے گا لیکن ہمارے لئے اللہ نے جنت میں سارے سارا سمان سارے ہمارے عیش کا سمان تیعہ کر رکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی ایسی نعمت ایمان والوں کے لئے جنت میں تیعہ اللہ نے کر رکھی ہیں جو نہ کسی کے آنکھوں نے دیکھا نہ کسی کے کانوں نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا دمان آیا کہ جیسی جیسی نعمت اللہ نے جنت میں تیعہ کر رکھی ہیں وہاں ہمارے سارے خواہشیں پوری ہوں گی دنیا خواہش پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے یہ تو خواہشوں کو دبانے کی جگہ ہے یہاں ہم خواہشوں کو دبائیں گے جنت میں اللہ خواہشوں کو پورا فرمائیں گے اور جو یہاں خواہشیں پوری کرے گا اس کی خواہشیں وہاں خواہشیں سے روکا اس کا ٹکانہ جنت ہے کہ جس نے اپنا آپ کو خواہشوں سے روکا اس کا ٹکانہ جنت ہے ہماری ضرورتیں تو بہت تھوڑی ہیں ہم نے تو مار کھائی ہے اپنے خواہشوں کی بدے سے کھائی ہے مانا ضرورت کتنی ہے ماری تھوڑا سا کھانا کھانا ہے تھوڑا سا کپڑوں سے ہمارا کام چل سکتا ہے درمیان مکان سے ہمارا کام چل سکتا ہے لیکن نہیں کھانا بھی ہمارے کتے ہی طرح کے ہوں کپڑے ہمارے بہت طرح کے ہوں اور ہمارا مکان بھی نمائع ہونا چاہیے محلے میں ہماری سواری بھی الگی نظر آئے کہ یہ سالی چیزیں کیا ہیں کہ یہ خواہش ہیں دنیا کمانا منع نہیں ہے لیکن دنیا کے پیچھے پڑھنا منع ہے کہ ہم دنیا کے اتنا پیچھے پڑھیں کہ آمال کو بھول جائیں اپنے نماز کو بھول جائیں ایمانداری کو بھول جائیں یہ بھول جائیں کہ اللہ نے ہمیں دھول بولنے کی جائزت دی ہے یا نہیں کہ آدمی خواہشوں کی وجہ سے یہ سارے غلط کام کرتا ہے کہ حیال کمائی میں تھوڑا مل رہا ہے اور اپنے خواہشیں زیادہ ہیں کہ اس کی خواہش اس کی خواہش اور ان کو بھولا کرنے کے لیے پھر حرام طریقے پر جاتا ہے جب حلال طریقے سے نہیں ملتا تو حرام طریقے اختیار کرتا ہے اس لئے خواہشوں سے اپنا کو بچانا ہے خواہشوں سے جنت میں پوری ہوں گی یہاں تو خواہشوں سے بھولا نہیں کرنی اپنی مختصر سے زورت پوری کر کے اپنے دین کو سامنے رکھنا ہے اپنی ضروریات کو مختصر کرنا ہے سادگی اختیار کرنی ہے اسلامی معاشات کی جو بنیاد ہے وہ تین چیزوں پر ہے ہمارے اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے پاکیزگی سادگی اور حیاء اے تم پاک صاف رہیں یہ ہمارے اسلامی معاشر کی بنیادی چیز ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پاک صاف رہیں اور باطل اس کے خلاف ہے پاکی کے خلاف وہ ناپاکی کی طرف ہے کہ کھڑے ہو کر کے پشاپ کر لیا ناپاکی کا پاکی کا کوئی لحاظ نہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ ہم تو پاک صاف رہیں گے ہوا اور کوشی طرح میں باوزو رہنے کی اس کی بڑی فضلت ہے اور باطل اس کے خلاف ہے اسی طریقے سے سادگی کہ ہمارے ہر کام میں سادگی ہو ہمارا کھانا پینا سادہ ہو ہمارے کپڑے ہمارا مکان ہماری ہر چیز میں سادگی ہو سادگی ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھر فرمایا کہ سنو کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی کیا ہے ایمان کا حصہ ہے جب ہم سادگی پر آئیں گے تو ہمیں ہمارے وقت بھی بچے گا ہمارے پیسے بھی بچیں گے دین پر خلص کرنے کے لئے اور اس کے خلاف باطل نے فیشن کو اختیار کیا ہے فیشن کو رائز کیا ہے کہ سادگی کے خلاف کیا ہے کہ فیشن ہے ہمارے کھانے پینے میں ہمارے پہنے ہوڑنے میں استعمال کی چیزوں میں فیشن اور تیسی چیز ہے حیاء فرمائے اللہ کے نفی نے اذا فاتق الحیاء ففعل ما شئتا کہ جب تیری حیاء جاتی رہے تھے جو چاہے کرتا پھر بڑوں کا لحاظ چھوٹوں کا لحاظ اور شرم کہ ہمارے اندر ہو یہ غیروں کا طریقہ ہے بے شرم گھننا بے حیاء بینک رہنا کھلے پن سے رہنا سب سے ملنا جلنا عورت مردوں کا اختلاف یہ غیروں کا طریقہ ہے ہمارے یہاں حیاء ہے کہ ہمارا معاشرہ کی بنیاد تین چیزیں ہیں پاکیزگی سادگی اور حیاء اور باطل اس کے خلاف ہے تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہیں ہم اپنے اسلامی معاشر کو دیکھیں نبی کے طریقے کو دیکھیں یہ سارے چیزیں نبی کے طریقے کے مطابق ہیں کہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارے پاس وقت بھی ہوگا ہمارے پاس پیسے بھی بچیں گے کہ ہم دین کا کام کر سکیں گے اللہ کے راستے میں جا سکیں گے اور یہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے وقت دیا ہے یہ دین کی مجد کسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے خرچ کریں اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کریں کہ ایک تو مال کا خرچ کرنا ہے کہ یہ تو یہ دین کی مجد نہیں ہے یہ تو مسلمان کی مجد ہے کہ ہمیں تو دعوت پر خرچ کرنا ہے کہ اللہ کے جو مدد آئے گی وہ دین پر خرچ کرنے سے آئے گی دین پر جو خرچ کر جائے گا اللہ اس کا بدلہ بہت دلدی دیں گے اس لئے بھی کریں گے انشاءاللہ سب اس لئے اپنے جان مال وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے کہ ہماری جان ہمارا مال یہ ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس کس امانت کا ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ ہم نے تمہیں عمر دی ہم نے تمہیں جوانی دی اس کو کہا اور کیسے خیز کیا حساب دو فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ جائے کہ عمر جی تھی کہاں خرچ کی عمر کا بہترین حصہ جوانی بھی تھی وہ کہاں خرچ کی اسی طریقے سے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا ہم کمانے میں بھی پابن ہیں اور جب حلال دیت اسے کما لیا تو خرچ کرنے میں بھی پابن ہیں یعنی کہ میرا مال چاہے جہاں خرچ کروں نہیں خرچ کرنے میں بھی پابن ہیں اور اسی طرح فرمایا کہ جتنا دانتے تھے اس پر کتنے عمل کیا آدمیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں لیکن عمل میں نہیں ہیں یہ مجاگرہ اسی لیے ہے تاکہ وہ عمل میں آ جائیں اور عمل میں کبائیں گی کہ جب بل کے اندر اتنیں گی اب یہ صرف ہمارے دماغ میں ہیں اور فرمایا کہ دماغ سے صرف زبان چلے گی بہت سارے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں حمیثاً معلوم ہیں اگر ان کے عمل میں نہیں ہیں وہ باتیں تو ان کا علم صرف وہ دماغ تک ہے اس پر صرف ان کے زبان چلے گی یہ بہنر اس لیے ہے تاکہ یہ دماغ سے یہ باتیں ہمارے دل کے اندر اتر جائیں اور ہمارے عمل میں آ جائیں پھر ہمارے آزا چلیں گے ہم نماز کے فابند بنیں گے پھر ہم زکاة دینے والے بنیں گے ہم حج کرنے والے بنیں گے اللہ کا دین کی خمر کرنے والے بنیں گے کہ پھر ہمارا جسم استعمال ہوگا دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارا جسم چاہیے جوہر 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 اس کے لیے جسم سرط ہے کہ ہمیں اپنے جسم سے کرنے ہونے کام نماز پڑھیں گے اپنے جسم سے حج کریں گے اپنے جسم کے ساتھ اسی طریقے سے دعوت دیں گے خود چل پھر کر جتنا ہم پیزل چلیں گے اور اپنی زبان سے دعوت دیں گے کہ جب اس کا حق ادا ہوگا ایسا نہیں کہ ہم جو ہے اور دنیا کے اور دوسرے ذرائع سے ہم دعوت دے دیں اس سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اخبارات ہیں رسائر ہیں موبائل ہیں کہ ہم بہت ساری دین کی باتیں اس پر ہم چلاتے ہیں کرتے ہیں اس سے یہ دعوت والی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اور اس سے ناظر ملے گا اور نہ اس میں اثر ہوگا اس لیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ظلماتے سے بھری بھی ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت سے سنت کے نور سے خالی ہیں ان میں اللہ کے نبی کی سنت کا نور نہیں ہے اور جتنے ہی دعوت کے نبی کے طریقے ہیں اس میں اللہ کے نبی کا نور ہے ان میں اللہ نے نور رکھا ہے جو ہم ان طریقے سے نبی کے طریقے کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق ان سارے کاموں کو کریں گے تو اس سے ہمیں نور حاصل ہوگا اور اس نور کی بقضر ہم ہمارے زندگی میں عمل ہوگا ہمیں ان کا نور حاصل کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ سب تو بھئی اس لئے ہم جو ہے پورے احتمال کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں جائیں گے جو ہمیں ہدایت دی جاتی ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے زائے نہ ہو پورے احتمال کے ساتھ میں ہمارا وقت لگے اور اپنے مقام پر بھی ہمارا جو ہے صحیح طریقے پر وقت لگے دو طرح کی محنت ہے ایک باہر کی محنت ہے ایک اندر کی محنت ہے کہ اپنے مقام پر محنت کرنا یہ بڑا جہاد ہے ہماری مقامی محنت ہو مسجدوں کا چوبیس گھنٹے آباد کرنے کہ ہماری نیت ہو اب تو ہمارے بڑے یہ فرمار رہے ہیں کہ مسجد کو چوبیس گھنٹے آباد کی جائے اعمال کے ذریعے اس سے بہت سارے فتنے دور ہوں گے اور جماعتوں کو پیرل نکالا جائے گناہوں سے اپناہ کو بچا جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی گرشتے ذریعے سے اللہ کا آتا و عذاب بھی رکھ جاتا ہے جو ہم دین کی نسبت پر چوبیس گھنٹے مسجدوں کا آباد کریں گے تو بہت ساری خیل جو جب آئے گی بہت سارے فتنے چھٹیں گے کریں گے انشاءاللہ صاحب بہت سارے فتنے چھٹیں گے جو حضرات کے کھڑے ہوئے ہیں جلدی کر کے آ جائے نکال کے بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی یہ حافظ شرافق ابن نصیب الدین اور لڑکی کے والد مہردین آگیا جائے یہ دوسرا نکال محمد شاکر ابن انور اور لڑکی کے والد ہے محمد بشیر حمد آگیا جائے محمد نوشاد ابن محمد اقبال مرحوم اور لڑکی کے والد ہے محمد شمیم آمد جلدی کر کے آئے تھے محمد نوشاد ابن محمد اقبال مرحوم محمد نوشاد ہے محمد نوشاد لڑکی کے والد محمد شمیم بھئی شمیم ہے یہاں جائے قریب بھئی بھئی تھوڑا سا راستہ دل 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 پیچھے ورچہ سا جلدی کر اپس بچھو بیٹھ کے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو برادر میں گھنے پن ڈالگی تشریف رکھے بھئی دعا ہوگی تشریف رکھے بھئی بھئی سب آگراد بیٹھ جائے میل مل کے بیٹھے بھئی حافظ محمد شرافت ہو جی نصیب الدین لڑکی کے والد ناہر دین محمد نوشاد محمد نوشاد ابن اقبال مرہوم ہے بھئی وہ لڑکی کے والد محمد شمیم شمیم ہے ہی بیٹھ محمد نوشاد موسیقی مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُغِلَّ لَهُ وَمِنْ يُغْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا سَرِيقَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّم وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقت منها زوجها وبسر منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بلا رحام إن الله كان عليكم رحيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاة من سنتي وقال فمن أغب عن سنتي فليس مني وقال تزود الوذود الولود فإني مكاثر لكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد شاقر صاحب محمد شاقر شبی صاحب کی بیٹی محمد شبی صاحب کی بیٹی سبانا بشیر بشیر صاحب کی بیٹی سبانا آپ کے نکاة میں دی جاتی ہے آپ نے ان کو قول کیا میں نے اس کو اپنے نکاة میں قول کیا میں نے اس کو ضرور سکو میں نے اس کو اپنے نکاة میں قول کیا اللہ تعالیٰ خوش بغیوز 31 سور فے محر محر اس میں 31 سور فے اللہ تعالیٰ خوش محمد حافظ شراق صاحب نصیم الدین چاچا جڑگی کے والد اپنے محر دی حافظ شراق صاحب محر دین صاحب کی بیٹی رمضانو ہے بغیوز 31 سور محر آپ کے نکاة میں دی آپ نے اس کو اپنے نکاة میں قول کیا اللہ تعالیٰ بہت قبل فرمائے شیر محمد موشاق ابن محمد اقبال مرحوم پڑے ہو جائے ہوئے ہیں ان کے بنی پڑے ہو جائے ہوئے ہیں محمد شمیم جڑگی کے والد آگیا جڑا محمد رشا صاحب محمد شمیم صاحب کی بیٹی حدیثہ حدیثہ پربین بغیوز 31 سور روپے محر آپ کے نکاة میں دیا آپ نے اس کو اپنے نکاة میں قبول کیا میں نے اس کو اپنے نکاة میں قبول کیا بارک اللہ جو جماعتیں ہماری شہبان میں نکلتی ہے ان کی 11-12 اپریل پہ ہوئی ہے ابوبا کر محجید شہر میں ہوگا انشاءاللہ اس سے جو رمضان مبارک میں جماعتیں نکلے گی اسی کے تعلق سے ابوبا کر محجید 11-12 اپریل ہفتہ اور اتوار کے دن یہ جماعتیں ہیں رسلاپور کی چھوڑی محجید سے دو جماعتیں ہیں اور کالونی والی محجید سے بھی دو جماعتیں ہیں اور جماع محجید کی ایک جماعت چل رہی ہے باقی حالی کالونی شہر سے محجید جماعتیں ہیں ان سے افراد ہیں ویدیانند کالونی گڑی بیشک رانہ ماجرہ پتھرگڑ کامشاباد اور سعید المہراد یہ جتکی بھی جماعتیں یہاں پہ آئی ہیں یہ اصول ہو کے نہیں آ پائی یہ کچھ کرنال کے ساتھی ہے کچھ نریلے کے ساتھی ہیں جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں یہ افراد ہے کہیں سے بھی یہ سارے اجراد یہاں سے فارغ ہو کے امام صاحب مرکز پانی پر شبگوزاری میں پہنچیں گے وہیں پہ ان جماعتوں کا مشورہ ہوگا روح بنے گا اور ترکی بھی تفقد وہیں پر کیا جائے گا 29 فروری کا گھڑی بے شک کے اندر پارا مستورات کا جوڑ ہے جن مستورات کا چلیا لگ چکا اشرا لگ چکا یہ وہ متحرک ہے تین دن کے ذریعے سے مدینہ مچڑ کے اندر 29 فروری کو پانی پر شبگوزاری کا جوڑ ہے صبح سے لے کر زہر کے بعد تک اپنی مہرن کے ساتھ جن حضرات کے وقت لگ چکے چلہ اشرا تین دن گھڑی بے شک کے اندر 29 فروری کو مدینہ مچڑ کے اندر لے کر پہنچ جائے سلام علیکم ورحمت اللہ ایک مختصر سا اعلان یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا مشہور و معروف مدرسہ جامعہ ناشر العلوم گھڑی بے سک اور جلال پور یہ وہاں کا مشہور مدرسہ ہے اس میں ایک اصلاح مجلس رکھی گئی ہے اسی آنے والی جمعیرات میں یہ تاریخ تیرہ تاریخ تقریباً پڑ رہی ہے مغرب سے فجر تک کی جس میں دان علم دیوبن سے ایک مہرنال استاذ استاذ حدیث مولانا سلمان صاحب کے تشریف لا رہے ہیں خلیفہ ہے پیر فقیر ذو الفقار صاحب تو تمام ہی حضرات سے گزارش ہے ذرخاص ہے کہ وہاں جائیں اور اپنی اصلاح کی جو بھی تدابیر ہو سکتی ہیں ان کے سامنے رکھیں اور ذکر کے حلقوں میں شامل ہو کر اپنا صاحب ذائر حاضر کر سلام علیہ وسلم جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ کے دعا مانگے بھی تشریف رکھیں بیٹھ جائے سب جلدی جلدی آجائے ہوئی وہاں کے بعد مصافح ہوگا جو مہمان اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ایسے بھی مصافح کیا جائے گا پور سکون کے ساتھ اکرام کے ساتھ انشاءاللہ لائم بنا کے مصافح ہوگا کسی کو تکلیف نہ اور تمام مہمان حضرات کھانے سے فارغ ہو کر جائے گا اور گاڑیاں بڑی سکون سے نکالے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے بڑی بیان توجہ کے ساتھ آرام سے سکون کے ساتھ نکلے گئی کھانے سے فارغ ہو جائے اور جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے کہیں سے بھی افراد ہے وہ یہاں سے کھانے سے فارغ ہو گیا اپنے ترطیب بنائے اور ہمارے مرکج امام صاحب پانی پت میں شب گزارے میں پہنچے وہی پر سب جماعتوں کی ترطیب تفقد اور روک بنے گا میں ہی مائی چلو کروں اللہ حمدللہ و بالعالمین عدد خلقه بریضا نفسه وزنة عاشه ومداد کلماته اللہم لا احسیثنا ان علیک انتک ما اسنید علی نفسک اللہم صلی علی محمد النبی لمی لاشمی وعلى آله واصحابه البرارة الكرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین اللہ لا اله الا ہوا الحی القیوم الیف لامیم اللہ لا اله الا ہوا الحی القیوم وعانت الوجوه للحی القیوم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا احد الصمد الذي لن یعید ولم یولد ولم یكن له کفوا احد یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرین اللہم اغفلنا بتب علينا انك انت تباب الرحیم رب اغفل برحم وتجاوز اما تعلم انك انت الازل اكرم اللہم انك عفو كریم تحب العفو فعفو عنا يا كریم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على تاعتك يا مقلب القلوب صبت قلوبنا على دینك اللہم ان قلوبنا ونباصینا وجبالحنا بيدك لم تملکنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ظلينا واحدنا الى سباق السبيل اللہم ارنا الحق حقا وارجعنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارجعنا جتنابا اللہم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حی يا قیوم برحمتك نستغفروك ربنا ونسألوك التوبة واسلح لنا شأننا کلا ولا تقلنا الى انفسنا تقلنا الى ضعف وعورت وذنب وخطیئة اللہم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانتا تدال الحزن سالا اذا شئیتا اللہم انك افو کریم تحب العفو فعفو انعیا کریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العیش العظیم الحمد للہ رب العالمين نسألوك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنیمتا من کل بر وسلامتا من کل اسم لا تدع لنا زنبا الا غفرتا ولا هم الا فرجتا ولا حاجتا هي لك رزا الا قضيتها يا رحم الراحمین اليک رب فحببنا وفي انفسنا لك رب فزللنا وفي اعین الناس فعظلنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقببنا وعلى الصراح المستقيم فتبتنا وعلى الآدائی اعدائی اعدائی الاسلام فانسرنا اللہهم انسرنا ولا تنسر علينا اللہهم امکر لنا ولا تنکر علينا اللہهم ازدنا ولا تنقصنا ثم لا تسلت علينا من لا يلحبنا اللہهم اشرح شدورنا دلائسلام اللہهم حبه إلينا الإيمان وزینه في قلوبنا اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم زینا بزیندل ایمان واجعلنا هداتا مہتدین اللہم انا ضعفاء فقوی فی لذاک ضعفنا وخوذ الی الخیر بنباصینا واجعل الاسلام منتہا رضائنا اے اللہم ادھنا حقم عافرنا اے اللہ ہماری خطاوں سے دہگزر فرما اے اللہ تمام سیاد کو حسنا سے مبدل فرما اے اللہ اپنے دین پر ہمیں استقامت نصیف فرما اے اللہ دین کی محنت کو صحیح طریقہ پر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما اے اللہ جنہوں نے تیرے راستے میں جانے کا ارادہ کیا ہے ان کی تمام دکاؤٹوں کو دور فرما اے اللہ ان کے جانے میں آسانی کا معاملہ فرما اے اللہ جو جانے سے رہ گئے ہیں ان کو بھی ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے مقامی کام کو بھی احتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹہ میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام عالم سے بیدینی کو ختم فرما اے اللہ ہدایت کو عام فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت پریشان ہے اے اللہ عمد کے حال پر رحم فرما اے اللہ جو جسلائی سے بھی پریسان ہے اس کے پریسانی پر دور فرما اے اللہ جو بیمان ہیں ان کو شباہ کل نصیب فرما جو ناجائی مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو بری فرما اے اللہ جو کاروبار سے پریسان ہیں ان کو بیتنین لوزی عطا فرما حلال طیب لوزی عطا فرما اے اللہ حلال طیب لوزی کے لیے ہمیں کوش کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے غیب سے ہماری ساری ذریعات کا تقفل فرما اے اللہ جنہوں نے اس جور میں محنت کی ہے اے اللہ مصد کو قبول فرما اے اللہ ہماری مستورات کو بھی قبول فرما ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما اے اللہ ہماری اولادوں کی اور پوری امت کی سنت پر تربیت فرما اے اللہ سنت پر تربیت فرما اے اللہ غیروں کی طریقوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اے اللہ نبی کے طریقے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ ایمان کامل عطا فرما اے اللہ یقین ساجق عطا فرما اے اللہ اپنی نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی نمازوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ہر شرط سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دون جہانوں کی ناکامی سے حفاظت فرما اے اللہ دون جہانوں کی کامیابی عطا فرما اے اللہ دون جہانوں کی رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ دون جہانوں کی عزت عطا فرما اے اللہ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرما اے اللہ ہم نے اپنے سمس کے مطابق مادہ اپنی نشان کی مطابق عطا فرما اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے نہیں کہہ سکے اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ سب کی پریشانی کو دوب فرما اے اللہ جو ہمارے بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو نیک دعی و دعات عطا فرما اے اللہ بہتنین عطا فرما دیندال عطا فرما اے اللہ اپنی نکاحوں سے اپنی شادیوں سے ہمیں رسمات سے بسنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی کے طریقے پر ہمیں سارے طریقوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اسی میں خیر ہے اسی میں برکت ہے اے اللہ اپنے نبی کے طریقے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ غیروں کے طریقے سے ہم بسنے کی توفیق عطا فرما اپنی زندگی میں سادی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں حیاء والا بنا دے اے اللہ ہمیں پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام گنگیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تمام سرارتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپس میں محبت قائم فرما اے اللہ توڑ سے پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ دیر کی محنت پر پوری امت کو مجتمع فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اے اللہ تمام امور میں انجام کو خیر فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعالی وصحابہی اجمعین برحمتی اجمعین برحمتی